کیونکہ ڈیبیٹ اگر کرنے پر آ گئے نا تو پھر سکھوں کی اپنی ارائے ہے سکھ کہتے ہیں بال بڑھاؤ بغلوں کے بال بھی بڑھاؤ زیرناف بال بھی بڑھاؤ وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو نیچر تو یہی ہے نا کہ بال جب ہوتے ہیں نگرے تو ہگنے دو ان کو میں نے وہ بیان کی ایک سکھ نے میرے خلاف ایک گیلپ ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اسلام میں جو بالوں کے صفائی کا حکم ہے وہ تو اس لئے کہ وہاں پانی وانی کا انتظام عرب کے سہراؤں میں کم انتظام ہوتا تھا اس لئے ورنہ بغیرہ بغیرہ بھی میرا مقصد کسی پہ تنز کرنا نہیں ہے تو ان کی اپنا ایک کونسپٹ ہے ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا شکر ہے انٹرویو کے دوران سامنے کوئی کسی نے میز رکھ دی تھی ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں تو جو انسان کی نیچر ہے وہ برہنہ رہ نہیں ہے یہ کپڑے بعد میں آپ نے ایڈ کی ہیں یہ نیچرل نہیں ہے تو نیچر سے بغاوت ہے یہ جیسے پیدا ہوئے جو انہیں کہا اگر اللہ کو لباس پسند ہے خدا کو بھگوان کو تو کپڑے پہنا کے پیدا کیوں نہیں کیا اس نے تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میز سامنے رکھی ہوئی تھی ورنہ ہمیں بالکل فطرت کا اصل حالت میں مشاہدہ کرنا پڑتا اور ظاہر ہے پھر نہیں کرتے مشاہدہ پھر یہ بات بھی آپ تک کیسے پہنچتی میں تو عقل استعمال کرو گے بھائی ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے تب ہی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا لبرل طبقہ اس کو آپ دیکھو یہ سارے افلاتون ہوتے ہیں اس میں اسی پڑے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا اس کی تقریر سنو آپ کو لگے گا اس سے بڑا سائنسدان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دوسرے کے پاس بیٹھو کے لگے گا اس سے بڑا سائنسد دنیا میں کوئی پیدا کوئی فلوسفر پیدا ہی نہیں ہوا تیسرے کے پاس بیٹھو کے لگے گا اس سے بڑا فلوسفر دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے لیکن ایک چیز پر سب متفق ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے کہ بھئی شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے زنا کرنا کوئی برائی نہیں ہے والدین کو ہولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا کوئی برائی نہیں ہے تو ان چیزوں پر یہ سیزیں سب میں کیا ہیں common ہیں ان کے ہاں اچھے کا مطلب مسکرا کے بات ائر ہورسٹس ان کے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے ائر ہورسٹس کیا ہوتی ہے اور و11 کا کنڈیکٹر بہت گندہ ہوتا ہے وہ تمیز سے بات نہیں کرتا ہو 4K میں سفر کیا 4K اور 4J پہلے تو بہت ہوتا تھا سفر 4J میں آپ سفر کرو اچھا ہی اور برائی کا اگر کرائیٹیریا ہے نا تو 4J اور 4K کا ڈرائیور اور کنڈیکٹر آپ کا دل کرے گا دونوں پہ فتوہ لگاؤ کے دونوں کہاں جائیں گے جنم میں جائیں گے ایسے ایسے چلا رہا ہوتا ہے یوں یوں کر گی کھڑا کر دے گا کہیں بس کو تو پولیس آئے گی اس کو چلانے کے لئے چلے گا ہی نہیں چلائے گا تو ایسے چلائے گا کہ آدمی کہہ گا کھڑکی سے نہ گر جائیں ہم لیکن یہی حال آپ جب ایر ہوسیس کا دیکھتے ہیں ایر ہوسیس میں ایسے نہیں ہوتا بھائی ایر ہوسیس کنڈیکٹر وی آرہا وہ پہلے ایک دفعہ تمیز سے کہہ گا آگے چلے جاؤ بھائی آگے جگہ نہیں ہے کدھر گسیڑ رہا ہے یار تو ہم کا جگہ ہوتی ہے نہیں وہ کہہ گا جائے اور کتنی مرضی بس بھری بھی ہو ایک دروازے سے چڑھے گا حالانکہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے سب سے کرایا لیتے ہوئے جیب بھی نہیں کٹے گی جیب کترے کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جیب نہیں کٹنی ہے میں نے اور اگلے دروازے سے اتر جائے گا دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کو آگے گسیڑتا رہے گا گسیڑتا رہے گا گسیڑتا رہے گا تو کہیں اخلاق نظر نہیں آتے اخلاق ایر ہوسیس کے پاس ہیں بیس دفعہ بھی آپ بٹن دبائیں بیل بجائیں ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئے گی مسکرا کے بات کرے گی تو دیکھنے میں کیا ہے بھائی بہت اچھی لیکن میں یہ تو بھی وہ مثالیں دے رہا ہوں نا کہ اچھائی برائی اب بتاؤں گا نا کہ اسلام کو اگر فالو کرنا ہے تو بھائی اسلام کی نظر میں اچھے اور برے کا مہیار وہ نہیں ہے جو ہماری سوسائیٹی میں ہے وہ نہیں ہے اسلام کہیں اور سے ابتدا کرتا ہے اچھے اور برے ہونے کی تو آپ میرے بھائی یا تو اسلام کو فالو کرو یا اسلام کے علاوہ کو ہم نظریاتی طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہم اسلام کو صرف اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی صرف اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر میں فالو کرنے کی ہمیں کلچر کیا کرتا ہے پرمیشن دیتا ہے جہاں کلچر اور اسلام ایک دوسرے کے اگے ساکے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کلچر پہلے اسلام بات تو ہماری جو بھائی جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کو کلچر پہ فوقیت دو سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے تو اسلام آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کنفیوشن ختم کر رہا ہے آپ کی جب ہم مسلمان دیکھو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کوئی تعریف کی بات نہیں ہے آپ بھی آنکھوں سے بھی پتا چل جاتا ہے میں شراب الحمدللہ نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا بھائی کبھی آپ نے اس کی گہرائی میں غور کیا آپ بھی نہیں پیتے آپ بھی نہیں پیتے کبھی غور کیا کیوں نہیں پی رہے اس لئے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بحث ہی نہیں کی کہ پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے بھئی ہم مسلم ہیں اس پران میں کیا ہے حرام ہے ختم غیر مسلموں کا یہ بحث ہوتی ہے یار اگر پینے میں زیادہ پیو تو نشہ آتا ہے تو اس سے ٹکر کا خطرہ ہوتا ہے تو تھوڑی پی لو یہ ان کے آئے نا بھئی اتنی پیو تب ہی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پائلٹ کبھی پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تو نہیں پی لی پتا چلا کہ جہاز لے جانا تھا آپ نے سوئیزن لینڈ لگے جانا تھا اور آپ کوئٹا میں اتار دیا آپ نے کراچی میں اتار دیا آپ نے لاہور میں اتار دیا آپ نے اب کیا کریں بہت سے چھٹکلے بہت پرانے ہو گئے لیکن بار بار سنانے کا دل کرتا ہے وہ ایک ٹریول ایجنڈ نے پاکستان میں پیسے کھاتے ہیں نا ٹریول ایجنڈ پہلے لانچ کے ذریعے جائے کرتے تھے تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنڈ کو پیسے دی ہے بھائی مجھے تو قطر میں اتار دے یا مجھے جو ہے نا اممان میں اتار دے اممان میں تو وہ گھما کے نا سمندر میں گوادر پہ اتار دیا اس کو اب سمندر میں جا کے نہیں پتہ چلتا کہاں آ رہا ہے ریگستان پہ اتارا بولا اب تو خود ہی اممان نکل جا اب وہ ریگستان میں اممان تلاش کر رہا ہے یار ہے کدھر ایک بندہ ملا کہ یار اممان کدھر اس نے کہا پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں اس نے کہا میں کہاں گھوم رہا ہوں تو سکتہ ٹریول ایجنڈ نے زیادہ پی لی ہو کیا خیال تو غیر مسلموں کے ہاں جو ہے نا کہ شراب بھئی ایکچولی اتنے تو ٹینشن ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی لیگل ہے ان کے ہاں حلال و حرام کا میار کیا ہے کہ لیگل ہے اللیگل نہ کی کرو لیگل میں کوئی حرج نہیں ہے جب گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دیئے تو لیگل ہے ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن نے حدیث میں آتا ہے قرآن میں آتا ہے یہ پلید ہیں یہ چیزیں ناپاک ہیں ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے پی کے آپ کو کچھ ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو ناپاک کپڑوں پہ لگے گی نماز نہیں ہوگی ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھو کہ اس کے پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی خدای قانون ہے خدای قانون کے آگے آپ کو چونوں چرہ کی اجازت نہیں ہے اور اللہ نے اتنی جگہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ سنا دیا نا یہ کونسپ کلیر کرنے کے لیے کہ خدای حکم کے آگے آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیوں اللہ نے شیطان کو حکم دیا تھا نا سردہ کرو فرشتوں کو بھی حکم دیا فرشتوں نے کر لیا شیطان نے کیوں پوچھا تھا کیا نہیں پوچھا تھا بھئی شیطان کو بھی اللہ نے کہا سردہ کرو آدم کو فرشتوں کو بھی کہا فرشتے تو زیادہ افضل تھے اس لحاظ سے کہ نور سے بنے ہوئے شیطان تو پھر تھوڑا آگ سے بنائے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سردہ نہیں کریں فرشتوں نے سردہ کر لیا فسجد الملائیگتو کلہم اجمعون سب کے سب نے شیطان نے نہیں کیا شیطان نے کہا کہ جو جیسے آج کل جو ہمارا لبرل طبقہ ہے جب شیط کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ایکچولی ایکچولی کر کے کہ ایکچولی داڑی تو اس دور میں تھی ایکچولی وہ تو یوں تھا ایکچولی وہ جو تھا نا وہ جو موسیقی نجائز ہے اسلام میں ایکچولی وہ تو یوں تھی اور پردہ تو ایکچولی اس وجہ سے غامدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں وہ ایکچولی ایکچولی کر کے پورا اسلام کا بیڑا دو چار حکام رہ گئے ہیں آخر میں جو جناب پروفیسر غامدی صاحب ایکچولی سی رہ جائے گی ٹیشو پیپر اور دو چار بس چیزیں نہیں جائیں گی باقی پورا اسلام کیا ہو جائے گا وہ سارے ایکچولی چلی کر گیا ابھی ان کا لیٹس فتوہ آیا ہے کہ نیل پالش لگی ہو تو بھی وضو ہو جائے گا صحیح ہے نا اور قیاس دیکھو کہاں سے کیا جا رہا ہے کہ موزوں پر نبی نے مسا کیا ہے تو اس میں بھی مسا کر لیں آپ قیاس کی شرائط ہوتی ہیں قیاس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کی چیز اٹھا کے آپ کہیں لگا دیں ایسے نہیں ہوتا یہ اصول فقہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس میں قیاس کی شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ قیاس کیسے کیا جاتا ہے کن صورتوں میں جائز ہے کن صورتوں میں نجائز ہے دلالت انس کیا ہوتا ہے قیاس کیا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل ایسے ہی دورنا تو آپ کہیں کی بھی چیز اٹھا کے کہیں لگا دو آپ کہ جی وہ موزوں پر جب مسا کیا ہے نبی نے تو موزوں پر تو تین اُگلیوں سے مسا کیا ہے یوں کر کے پورے موزے بھی گیلے نہیں کیے تو کل کوئی پروفیسر اٹھے گا کہے گا کہ نیل پالش پر آپ مسا بھی پورا ضروری نہیں ہے ایک ناخن سے بھی یوں کر لیں دو بھی مسا کافی ہے کیونکہ نبی نے تو تین اُگلیوں سے سوکس پر مسا جو چمڑے کے موزے یا سٹائپ کے جو بھی موزے ہوتے ہیں اس طرح سے مسا تو کوئی دکھ نہیں ہے فتوہ دیا تھا محترم نے بھائی آپ فتوہ دینے سے پہلے سوچیں تو صحیح ٹیلی ویژن پر کیسے اقتداء ہوگی جماعت تو تمام فقہہ کا یہ فتوہ ہے اجمع ہے کہ صفوں میں اتصال ضروری ہے جماعت اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدھے آدمی امریکہ میں آدھے یہاں اب اس کا فتوہ دیتے ہوئے انہوں نے سوچا نہیں ایک بندے نے صحیح کلاس لی کہ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب امام کھڑاو ہے اسلام آباد میں اور آپ اختتاء کر رہے ہیں کراچی میں تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے اسلام آباد کے آئے دور ہے تو آن لائن میں تو یہ بھی صورت پیش آئے گی کہ مختدی ہزار کلومیٹر آگے ہیں ڈیڑھ ہزار کلومیٹر اور امام ڈیڑھ ہزار کلومیٹر پیچھے ہیں تو یہ جو جدید فتوہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اول نظر میں یہ بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں لیکن یہ بھکلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے مضبوط بات نہیں ہوتی تو یہ جو چلا چلا آ رہا ہے نا سلسلہ پروپر جب تک مفتی نہ بن جائے کوئی اس سے پہلے اس کو فتوہ دینے کی اجازت نہیں ہے ہر فیلڈ میں ماہرین ہوا کرتے ہیں اور یہ جو صحابہ اکرام کے دور میں شروع میں تو یعنی وہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو فتوہ دینے کی اجازت ہو چند مخصوص صحابہ تھے پھر ان صحابہ میں ان کے تابعین میں مخصوص لوگ تھے وہ تو مخصوص طبقہ ہی لوگ کہتے ہیں نا دین پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے یہ مول بھی ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اجارہ داری تو ایسے تو میڈیکل سائنس پر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا بطلب یہ ہے کہ جو چاہے ڈاکٹر بن جائے آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے لہذا جو چاہے صحت کے ٹوٹکے بیان کرنا شروع کر دے یہ غلط ہے اجارہ داری نہیں ہے جو چاہے ڈاکٹر بن جائے تو بنے ڈاکٹر بھائی جو تو اسی طرح دین پر علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو چاہے مفتی بن جائے بنے تو صحیح بنے بغیر فتوہ دے گا وہ فتوہ قابل قبول نہیں ہوگا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے خیر ہم اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہا لے کہ چلنا تھا یار میں وہ تو چلنا تھا یا ایک خاص باقیہ بیان کر رہا تھا ہاں وہ پینے کی مثال دے رہا تھا دیکھو اسلام نے کیا کہہ دیا کہ شراب کیا ہے اس کے کتنے فائدے ہوئے ہیں اگر ایک قطرہ ہم اپنی اقل سے فیصلہ کرتے تو ایک ایک قطرہ پی کے پھر دو پہ آتے دو پھر چار پہ آتے چار پہ پوری پوری بوتلے چڑھاتے کتنے بندوں کو ایکسیڈن میں مار دیتے ایک شرابی نے شراب پی بھی تھی فائر برگیڈ میں تھا وہ فائر برگیڈ میں تھا وہ تو آگ لگی کہیں اس نے پی بھائی اس نے بولا بیٹا اب تو جب تک انرجی نہیں آئے گی نا پبلک کو بچا نہیں سکوں گا اس دن کئی بوتلیں چڑھائیں گیا ایسی کی تیسی آج تو سب کو اور گیا بیس پچیس آدمیوں کو نکال کے بھار لے آیا وہ فخر سے کہہ رہا ہے بتاؤ ایسی قربانی کسی نے دی لوگوں نے کہا کم بغت تو جو فائر برگیڈ کا حملہ تھا وہ سارا نکال کے لے آئے بھار سمجھ رہے ہیں سارا فائر برگیڈ کا حملہ کیا کیا تمہیں تو یہ کس کا نقصان ہے یہ ایک ایک قطرہ پینے کا نقصان ہے تو شیطان کا وائن سنا رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو تو جیسے ہمارا لیبلل طبقہ ایک دم فوراں ایکچولی پردہ تو ایسیل میں دل کا ہوتا ہے آنکھوں کا پردہ نہیں ایکچولی ہے کیونکہ یہ سوکھ دھرکی تھوڑی ہیں یورپ میں تو اتنی عورتیں آزاد گھوم رہی ہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے واقعی نہیں دیکھتا وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنے حرام کے ذرائع ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے تو یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے ان لوگوں کی کوئی دیکھتا نہیں ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس سوسائیٹی میں زنا پر پابندی ہوگی وہاں لوگوں میں شہوانی جذبات بھڑکیں گے ان کو بھڑکنے کے لیے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور نکاح کے راستے کو آسان بنایا جائے گا آپ اپنی سوسائیٹی کو اس سوسائیٹی پر کیسے قیاس کر رہے ہو آپ یہاں بھی زنا کو عام کر دو تو پھر پردہ بھی کیا ہو جائے گا